بہت ساری لڑکیاں ہیں جو موڈلنگ کے لیے ان کے ساتھ لوگ بلیک میلنگ کرتے ہیں پورا ایک ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی ہے وہ آپ کو شکار کریں جو آپ کے پاس کیسز آئیں پھر وہ آپ نے کیسے پرسو کی ہے پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو پکڑا کیسے جائے کہ ہمارا اس طرح کی میوچنل نیگل اسسسنٹ ٹریٹی نہیں ہے اور ممالک میں تو دینن وی ار جسٹ ہیل پلیس اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشیر شویب خواجر and i welcome you back to the program cyberwatch آج کا جو ہمارا topic ہے وہ models and modeling agencies کے round revolve کرتے ہیں بہت ساری لڑکیاں ہیں and it's a very prosperous profession اگر آپ اس کو opt کریں جو موڈلنگ کے لیے اپنا کریئر پر سو کرنا چاہتی ہیں and there are lot of times کہ آپ کو online ads یا texts آتے ہیں for modeling agencies اور آپ کو global it's perceived کہ آپ کو global organization سے messages آتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ملک اپنی ticket خرچ کر کے اور ہم آپ کو یہاں modeling کروائیں گے اور آپ کو in context prestigious context میں part لے کے تو you will get a hefty sum of money and modeling contracts لیکن بہت دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لڑکیاں ان ممالک میں جاتی ہیں تو ان کے ساتھ لوگ blackmailing کرتے ہیں ان کی pictures photoshop کر کے ان کو پیسے ان سے لینے کیلئے ان کو manipulate اور exploit کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو موجودہ حالات اور جو laws ہیں ان پر ہم conversation کریں گے with Mr. Almas Ali Javinda السلام علیکم السلام علیکم السلام صرف کیا ہو سکتا ہے situation کے بارے میں کیا laws ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ایسا problem ہے جو بہت again out of control ہوتا جا رہا ہے تو کیا ہو سکتے کیا ڈریسل ہم لوگوں کو پتا سکتے ہیں اس کا عرشیہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے جو youth ہے آپ نے تو لڑکیوں کی particularly بات کی لیکن میں یہ کہتا ہوں لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس میں victim باندے ہیں ہمارے اندر یہ خواہش کہ ہم world wide آپ نے آپ کو project کریں لے کے چلیں اس ان opportunities کو avail کریں this is amazing a desire لیکن at the same time we need to be very careful and watchful کہ بکاس پوری دنیا میں اس cyber world میں آپ کے پاس اگر دو یا تین genuine لوگ ہیں تو دو اور تین سو ان genuine لوگ موجود ہیں جو ایک پورا ایک محول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو شکار کریں اور آپ ان کے victim بن جاتی ہیں اب ہمارے لڑکیوں اور لڑکیاں سارے کے سارے جہاں کہ ان کو ایسی opportunity انٹرنیٹ پر نظر آتی ہے تو they right away they send their photographs and all that اور within no time ہم سب سمجھے ہیں ہم بہت خوبصورت ہیں اور handsome ہیں اور smart ہیں سب کو اپنے بارے میں یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہوگی ہے جب آپ کو کہیں سے آجاتے ہیں اوہ واو ایک واو کا ایک ورڈ آتا ہے you are miss world material اور mr world material for that matter تو you get excited کہ that's my dream come to you but it's not like this you due diligence is very important جو سائبر ورلڈ میں لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ anonymous رہتے ہیں اور جو بہت بڑی جو modeling agencies ہیں ان کے clone web pages انہیں بنائے ہوتے ہیں facebook pages بنائے ہوتے ہیں انہیں کی تصویریں اٹھا کے لگا دیتے ہیں اور ایٹنگ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ identify کریں کہ آپ genuine advertising agency یا modeling agency سے بات کر رہے ہیں یا کسی ایسی fake اور genuine agency سے بات کر رہے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی ان کا جو moderator جو اس کے پیچھے ہوتا اس سے بات کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں you want کہ آپ کا وہ جو miss world competition کے لیے جو آپ کی eligibility انہوں نے آپ کو select کر لی ہے اس پہ کوئی compromise نہ ہو تو you want to be friendly with that person also then you send your pictures and چونکہ اب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی بہترین آپ model بنے جا رہے ہیں تو some time وہ کچھ compromise pictures بھی آپ سے مانگ لیتے ہیں اور آپ دے بھی دیتے ہیں ان کو وہ pictures but what happened ultimately چونکہ یہ تمام کے تمام لوگ آپ کو پھنسا رہے ہوتے ہیں آپ کی جب compromise pictures ان کے پاس پہنچتی ہیں some time وہ آپ کو online لے کے they want you to expose your body also they take those pictures they take video graphs also at times پھر اس کے بعد اس پورے process پہ انہوں نے آپ کے facebook فرینڈز کا ایک پورا ڈیٹا کٹھا کیا ہوتا ہے and then they start blackmailing you they will ask for money کہ جی اتنے پیسے ہمیں بھیج دے نہیں تو آپ کی یہ nude picture جو ہے we will disseminate it among your friends and we will display this in پاکستان and all that and I have seen ارشیہ میرے پاس لڑکے اور لڑکیوں کی بڑی تداد لوگ cases ہمارے پاس آئے جہاں پہ لوگوں کو blackmail کر کے ان سے 3-4-4-4-4 پاؤنڈ اور ڈالرز لیے گئے and this is not the end of it اب جب کسی کو پیسے پی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو this is the start of a very big scam once you pay it next week they will ask you more money actually and you are bound to pay that actually so it's very important کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی خواہشات کے چکر میں لوگوں کا victim نہ بنیں this is something which is very alarming so sir جو آپ کے پاس cases آئے ہیں پھر وہ آپ نے کیسے پرسو کی ہے under what law جو ہمارے cyber laws ان کی کون سی specific laws صرف ان ہی چیزوں کو target کرنے کے لیے دیکھیں دیکھیں ہماری prevention of electronic crime act ہے اس میں بڑی clarity کے ساتھ جو section 21 ہے وہ define کرتے کہ جہاں پہ آپ کی جو picture سے ان کو supreme post کیا گیا یا even genuine picture جو ہیں وہ بھی اگر استعمال کی گئی ہیں جس کے sexual explicit meaning نظر آتے ہوں اور اس کو disseminate کیا گیا ہے تو it's a very serious crime اور اس کی سزائیں لیکن problem یہ ہے کہ لوگوں کو پکڑا کیسے جائے جب آپ ایک مرتبہ وکٹم ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ ہیں جو ایفریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لاؤز پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان تک تو محدود ہیں وہاں پہ ہمیں ان کا جو ان ممالک میں کولیک کی چونکہ ہمارا میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اس طرح کی میوچر لیگل اسسسٹنٹ ٹریٹی نہیں ہے ان ممالک میں تو ہم بتاتے بھی ہیں کہ فوراں سے پہلے دو کام کریں ایک تو یہ کریں کہ آپ نے جو تمام دو رشتے داروں سے شیئر کریں گے اگر کسی کی کوئی فیانسی ہے یا گل فرین ہے یا بیوی ہے تو اس تک یہ خبر نہ پہنچے کہ بائی صاحب آن لائن کچھ کسی کے ساتھ کسی افیر میں تھے یہ نیچرل بھی افیر نیچرل افیر بھی ان نیچرل کہ آپ آن لائن آفیر چلا رہے ہیں اور ریلیشنشپ میں یہ ترین دیز سو آپ سب سے پہلے اپنے رشتداروں کو دوستوں کو کانفیڈنس میں لے اور اسے بتائیں کہ جھوٹ بولیں کہ میری تصویر نہیں ہے میری تصویر کو سپر امپوز کی ہے کسی نے میری تصویر پہ اس جو ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں فر لیٹر پیئیڈ آف ٹائم آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ فیس بوک پہ رہیں اور پلیس آپ جب گیپ دیتے ہیں تو یہ لوگ تھوڑے ارسی لیے آپ کو فالو کرتے ہیں پھر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ اور لوگوں کے لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ آپ ٹگٹ لے کے آجیں دیکھیں دنیا کی بڑی جو موڈلنگ ایجنسی وہ آپ کو چھوز کرتے ہیں دی سینڈ یو ٹگٹ جب آپ ٹگٹ لے جاتے جاتے ہو تو بکام ڈر وکٹم بکاس آپ ان کے پاس ہوتے ہو تی مس کنور موڈلنگ آپ کی بکات سنو موسیقی